حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ خیبر میں آنکھیں خراب ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دھوک اس کے اوپر لگایا ایک صحابی کی آنکھ پہ تیر لگا ڈیلا باہر آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دہن ان کی آنکھ پہ لگایا ڈیلا روشن ہو گیا واپس اس کو اس کی جگہ پہ لگایا اس نے دیکھنا شروع کر دیا یہ باتیں ہم نے بھی سنی اب صحابہ کی محبت کیسی تھی اللہ اکبر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مختلف کافلوں میں سفر کرتے ہیں کسی قبیلے کے پاس سے گزرتے ہیں ان سے کھانا مانگتے ہیں وہ کھانا دینے سے انکار کر لیتے ہیں ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کٹا ایک قبیلے کے سردار کو سامپ نے کٹا انہوں نے بہت چارہ کیا بہت کوشش کی لیکن ان کو فرق نہیں پڑا قبیلے والوں نے کہا جاؤ اس کافلے والوں کے پاس شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو وہ اس کے بارے میں کوئی جانتے ہو صحابہ نے کہا علاج تو پتا ہے لیکن بتائیں گے نہیں کیونکہ تم لوگوں سے ہم نے کھانا مانگا تھا تم لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا ایک قبیلے کے سردار ایک قبیلے سے ساٹھ بکریوں کے عوض اور ایک قبیلے سے سو بکریوں کے عوض تیہ پایا پھر ان صحابہ نے کیا کیا سورت فاتحہ پڑھ کے اپنا لواب دہن اس کے اوپر لالا اپنا تھوک لگایا جس کو ساپ نے کٹا تھا وہ سردار بھی بھلا چنگا ہو گیا جس کو بچھو نے کٹا تھا وہ بھی بھلا چنگا ہو گیا یہ بات ہم نے بھی سنی یہ بات صحابہ نے بھی سنی صحابہ نے اس سے عمل کر کے دکھایا اور آج یہ بات یورپ نے بھی سنی انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی یہ تھوک کیا ہے یہ سلائیوہ کیا ہے یہ لواب دہن کیا ہے اور آج باقاعدہ سلائیوہ تھروپی ایک علاج بن گیا عمل کرنے والے کون وہ لوگ جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے اپنے لوگوں کو نفع دے رہے ہیں اور ہم محبت رسول سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے ہم اپنی کتنی بیماریوں کا علاج کر سکتے تھے ابھی ملاد یہ ربی الول آئے گا لوگ ملاد 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 بس اس کے چوشی ہوں گے اس کے چرچی ہوں گے لیکن کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرے گا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم کن کن چیزوں کو حاصل کر سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس کس طریقے سے ہم فوائد لے سکتے تھے یہ سی بی ٹی اللہ اکبر کبیرہ جس کو کوگنیٹی بیہیوئر تھروپی کہتے ہیں یہ یورپ نے کہاں سے لی اور آج بقیدہ وہاں پہ سی بی ٹی کے سینٹرز بن گئے لوگوں کے لیے کانسلنگ سینٹرز بچوں کے لیے سی بی ٹی سینٹر بیہیوئر کیسا ہونا چاہیے بھائی کو بھائی کے ساتھ کیسا رہنا ہے ہمسائے کو ہمسائے کے ساتھ کیسا رہنا ہے خامد کو بی بی کے ساتھ کیسے رہنا ہے بی بی کو خامد کے ساتھ کیسا رہنا ہے دوست کو دوست کے ساتھ کیسا رہنا ہے رشتے دار کو رشتے دار کے ساتھ کیسے رہنا ہے اللہ اکبر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طریقے میں عملی ثبوت پیش کیا ایک ایک چیز پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کی ہمسائے کے بارے میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ہمسائے کے بارے میں میرے رب نے مجھے بتایا اتنا بتایا اتنا بتایا اتنا بتایا میں ڈر گیا کہ کہیں براست میں اللہ تار ہمسائے کو حیثیدار نہ بنا دے یہ حقوق العباد انسانوں کا انسانوں کے اوپر حق اللہ اکبر قبیرہ احسان یہ ہے کہ جس نبی نے ہمیں اتنا کچھ بتایا ہم اس کے طریقے پہ عمل کرتے اور گورو نے یورپ نے امریکنز نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور آج بقیدہ ایک ایک طریقہ ان لوگوں نے عملی طور پہ ایڈاپ کر لیا اور اس کو طریقہ علاج بنا دیا لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ایک لمحے کے لیے سوچو یہ کیسا زبردست دین ہے لانے والے کون پیارے پیغمبر جناب محمد جب اس بات پہ ریسرچ ہوئی کہ وہ قوم وہ لوگ جو اس بات پہ جھگڑتے تھے کہ میرا اونڈ پہلے پانی پیئے گا وہ کہتا تھا نہیں میرا اونڈ پہلے پانی پیئے گا اس بات پہ جھگڑا ہوا نوے نوے سال تک ان کا جھگڑا چلتا تھا کئی ہزار لوگ لکمہ اجل ہوتے تھے کئی لوگ قتل ہوتے تھے کئی ہزار بچے یتین ہوتے تھے کئی سو عورتیں بیوہ ہوتی تھی اور جھگڑا کس بات پہ ہوا کہ میرا جانور تیرے جانور سے پہلے پانی پیئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز کے ذریعے سے سپیچ کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو کس میار پہ لے کے گئے چشم فلک نے دیکھا ایک جنگ ہے صحابی زخموں سے چور چور ہیں جانکنی کی کیفیت ہے جان لبوں پہ ہے تکلیف سے کراتے ہیں پانی مانگتے ہیں پانی 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 ساکھی آتا ہے اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے پیالہ موہ پہ لگاتا ہے ابھی انہوں نے پیا نہیں ان کے کان میں آواز آئی پانی وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ میرے بھائی کو بلا وہ اس کے پاس جاتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں پیالہ اس کے موہ پہ لگاتے ہیں